ہمنا اپنی ماں کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھ لیجئے کہ اس عورت نے اس گھر میں کیا تماشا لگایا ہوا ہے جس کی ویسے اس کی ماں کافی پریشان ہوتی ہے اور آتی ہے کیکشا کے پاس اور کہتی ہے کہ کیکشا آخر آپ کے بیٹے نے یہ کیا تماشا کیا ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ آخر وہ ہم سے کیا چاہتا ہے فائز کو آپ کو سمجھانا ہوگا اور اس لڑکی کو فوراں اسی وقت طلاق دینی ہوگی کیکشا کہتی ہے کہ ابھی یہ بات ممکن نہیں ہے ہمیں تھوڑا سبر کرنا ہوگا لیکن یقین مانے بہت جلد حریم اس کر سے باہر ہوگی آپ فکر مت کریں کافی زیادہ باتیں سنانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہم نہ کہتی اپنے چور سے کہ اس لڑکی کی وجہ سے میری نا کٹ کے رہ چکی ہے اور میں بہت زیادہ زلیل ہو چکی ہوں زمانے کے سامنے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ آخر میں اتنی لڈو پلی اتنی اچھی اتنی امیر گھر سے اور یہ کیا ہمارے گھر میں کبار کھانا آ چکا یعنی کہ اس کی زبان بہت زیادہ چر رہی ہے چوری کی طرح خیل چوری کی طرح ہی یہ نیچے اتر آئے گی آپ دیکھیں گے کہ فیلحال گھر کا محول بہت زیادہ قراب ہو چکا ہے ہر کوئی ایک دوسرے کو کٹنے کو دوڑا ہے کیکشا تو ہر وقت ایسے حریم کو آنکھیں ہی دکھاتی رہتی ہے حریم بیچاری بہت پریشان بہت روتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر میرا کیا قصور ہے ہمنا آپ لوگوں مجھے ایکسپٹ کیوں نہیں کر لیتے ہیں آپ لوگوں کو مجھے ایکسپٹ کرنا ہی ہوگا آگے سے ہمنا کہتی ہے کہ یہ تو تمہاری سوچ ہے ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے ہم تمہیں اس گھر میں نہیں رہنے دیں گے بس سمجھو کہ تم ادھر چند روز کی مہمان ہی ہو فائز تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے لے کے جائے گا اور یہاں سے لے جائے گا یعنی کہ ہمیں تمہیں اب چھوڑنا ہی ہوگا جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ ہمنا اپنے شور سے کہتی ہے کہ بس میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ جتنے جلدی ہو سکتی اس لڑکی کو یہاں سے فارغ کرو میں اس لڑکی کے ساتھ یہاں پہ نہیں رہ سکتی مسید میں بہت تنگ آ چکی ہوں اور بہت زیادہ مشکل ہے اس لڑکی کے ساتھ گزارہ کرنا میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دوں کہ یہ لڑکی مجھے بہت زیادہ اس گرمیت یعنی کہ تکلیف دیتی ہے کہ اکشا کہتی ہے کہ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو امنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بس تمہیں تھوڑا سبر رکھنا ہوگا آخر تم کیوں پریشان ہو رہی ہو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا فائز خود ایک دن اس کو اس گر سے نکالے گا تم فکر مت کرو عملات ہی ایسے پیدا کر دیں گے کسی سارا کچھ معاملہ خود ہی وہ ہینڈل کر لے گا خیر اب دیکھیں گے کہ اب یہ دونوں جو ہے مل جل کر ایسے پلان کریں گے کہ اس حریم کو اس گر سے نکالنے کی پلاننگ کرتے رہیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے لئے کرتے رہیں گے لیکن حریم بیچاری خدا پر بروسہ کیے وہاں پر خموشی سے رہتی رہے گی اور ان لوگوں کے ظلم و ستم کو برداشت کرتی رہے گی کیونکہ اس کو کوئی اور آپشن نہیں نظر آ رہا ہے کہ آخر اس کی بیمار ماں کا کیا بنے گا کہ اگر وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی اس لئے اسے ہر چیز کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے اور فائز کے سامنے وہ ہاتھ جوٹ کر کہتی ہے کہ مجھے اس گھر میں رہنے کی مولت دے دیجئے میری ماں بہت زیادہ بیمار ہے اور اس کو اس چیز کی خبر بھی نہیں ہے کہ میرے حالات کیا ہیں میں چاہتی ہی نہیں ہوں کہ کوئی بھی بات کھلے اس لئے بہتر یہی ہے کہ ان تک ایسی کوئی بات نہ پہنچے جس سے ان کی دل لزاری ہو کیونکہ وہ اس بات کو کبھی بھی برداشت نہیں کر پائیں گی جس کو سنکر فائز کہتا ہے کہ تم فکر کیوں کر رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا دیکھ لینا میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا تمہیں پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے بس تمہیں تھوڑا صبر کرنا ہوگا انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں اپنی ماں کو جانتا ہوں وہ بس غصے کی تھوڑی تیز ہیں لیکن چاند ہی لمحے لگیں گے وہ ٹھیک ہو جائیں گی تمہیں ان کی وجہ سے ٹینشن لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے حریم تو جانتی ہے کہ یہ لوگ ٹھیک ہونے والی نہیں ہیں کیونکہ یہ جو لوگ ہیں ان کو خماری چڑی ہوئی ہے پیسے کی تو یہ خماری اتنی جلدی اترنے والی نہیں ہیں یہ خماری صرف اور صرف اینڈ والی اپیسوڈ میں ہی جا کے اتریں گی فیلہ حل یہی تماشا چلتا رہے گا اور یہ سب لوگ پلاننگ کرتے رہیں گے حریم کوئی اس گھر سے نکالنے کی اور فائز کے دل میں اس لڑکی کے لیے نفرت ڈالنے کی لیکن نفرت تو فیلہ حل نہیں ہونے والی وہ اس کو سمجھاتا ہی رہے گا اور اس کی ہمیشہ ڈھارس ہی بنتا رہے گا اور کہے گا کہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارا ساتھ دوں گا چاہے اس گھر میں کوئی اور تمہارا ساتھ دے یا نہ دے لیکن تم اپنے آپ کو کبھی بھی اکیلہ مت سمجھنا تم مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ ہی پاؤ گی یہ بات حریم کے لیے بہت خوشی کی باعث ہے ہمنا اپنی ماں کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھ لیجئے کہ اس عورت نے اس گھر میں کیا تماشا لگایا ہوا ہے جس کی ویسے اس کی ماں کافی پریشان ہوتی اور آتی ہے کیکشا کے پاس اور کہتی ہے کہ کیکشا آخر آپ کے بیٹے نے یہ کیا تماشا کیا ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ آخر وہ ہم سے کیا چاہتا ہے فائز کو آپ کو سمجھانا ہوگا اور اس لڑکی کو فوراں اسی وقت طلاق دینی ہوگی کیکشا کہتی ہے کہ ابھی یہ بات ممکن نہیں ہے ہمیں تھوڑا سبر کرنا ہوگا لیکن یقین مانے بہت جلد حریم اس گھر سے باہر ہوگی آپ فکر مت کریں کافی زیادہ باتیں سنانے کے بعد میں بہت زیادہ زلیل ہو چکی ہوں زمانے کے سامنے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ آخر میں اتنی لادو پلی اتنی اچھی اتنی امیر گھر سے اور یہ کیا ہمارے گھر میں کبار کھانا آ چکا یعنی کہ اس کی زبان بہت زیادہ چر رہی ہے چوری کی طرح خیل چوری کی طرح ہی یہ نیچے اتر آئے گی آپ دیکھیں گے کہ فیلحال گھر کا محول بہت زیادہ قراب ہو چکا ہے ہر کوئی ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑا ہے کیکشا تو ہر وقت ایسے حریم کو آنکھیں ہی دکھاتی رہتی ہے حریم بیچاری بہت پریشان بہت روتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر میرا کیا قصور ہے ہمنا آپ لوگوں مجھے ایکسپٹ کیوں نہیں کر لیتے ہیں آپ لوگوں کو مجھے ایکسپٹ کرنا ہی ہوگا آگے سے ہمنا کہتی ہے کہ یہ تو تمہاری سوچ ہے ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے ہم تمہیں اس گھر میں نہیں رہنے دیں گے بس سمجھو کہ تم ادھر چند روز کی مہمان ہی ہو فائز تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے لے کے جائے گا اور یہاں سے لے جائے گا یعنی کہ ہمیں تمہیں اب چھوڑنا ہی ہوگا جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ ہمنا اپنے شور سے کہتی ہے کہ بس میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتی اس لڑکی کو یہاں سے پارک کرو میں اس لڑکی کے ساتھ یہاں پہ نہیں رہ سکتی مزید میں بہت تنگ آ چکی ہوں اور بہت زیادہ مشکل ہے اس لڑکی کے ساتھ گزارہ کرنا میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دوں کہ یہ لڑکی مجھے بہت زیادہ اس گھر میں یعنی کہ تکلیف دیتی ہے کہ اکشہ کہتی ہے کہ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو امنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بس تمہیں تھوڑا سبر رکھنا ہوگا آخر تم کیوں پریشان ہو رہی ہو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا فائز خود ایک دن اس کو اس گھر سے نکالے گا تم فکر مت کرو عملات ہی ایسے پیدا کر دیں گے کسی سارا کچھ معاملہ خود ہی وہ ہینڈل کر لے گا خیر اب دیکھیں گے کہ اب یہ دونوں جو ہے مل جل کر ایسے پلان کریں گے کہ اس حریم کو اس گھر سے نکالنے کی پلاننگ کرتے رہیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے لئے کرتے رہیں گے لیکن حریم بیچاری خدا پر بروسہ کیے وہاں پر خموشی سے رہتی رہے گی اور ان لوگوں کے ظلم و ستم کو برداشت کرتی رہے گی کیونکہ اس کو کوئی اور آپشن نہیں نظر آ رہا ہے کہ آخر اس کی بیمار ماں کا کیا بنے گا کہ اگر وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی اس لئے اسے ہر چیز کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے اور فائز کے سامنے وہ ہاتھ جوٹ کر کہتی ہے کہ مجھے اس گھر میں رہنے کی مولت دے دیجئے میری ماں بہت زیادہ بیمار ہے اور اس کو اس چیز کی خبر بھی نہیں ہے کہ میرے حالات کیا ہیں میں چاہتی ہی نہیں ہوں کہ کوئی بھی بات کھلے اس لئے بہتر یہی ہے کہ ان تک ایسی کوئی بات نہ پہنچے جس سے ان کی دل لزاری ہو کیونکہ وہ اس بات کو کبھی بھی برداشت نہیں کر پائیں گی جس کو سن کر فائز کہتا ہے کہ تم فکر کیوں کر رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا دیکھ لینا میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا تمہیں پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے بس تمہیں تھوڑا صبر کرنا ہوگا انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں اپنی ماں کو جانتا ہوں وہ بس غصے کی تھوڑی تیز ہیں لیکن چاند ہی لمحے لگیں گے وہ ٹھیک ہو جائیں گی تمہیں ان کی وجہ سے ٹینشن لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے حریم تو جانتی ہے کہ یہ لوگ ٹھیک ہونے والی نہیں ہیں کیونکہ یہ جو لوگ ہیں ان کو خماری چڑی ہوئی ہے پیسے کی تو یہ خماری اتنی جلدی اترنے والی نہیں ہے یہ خماری صرف اور صرف اینڈ والی اپیسوڈ میں ہی جا کے اتریں گی فیلہ حل یہی تماشا چلتا رہے گا اور یہ سب لوگ پلاننگ کرتے رہیں گے حریم کو اس گھر سے نکالنے کی اور فائز کے دل میں اس لڑکی کے لیے نفرت ڈالنے کی لیکن نفرت تو فیلہ حل نہیں ہونے والی وہ اس کو سمجھاتا ہی رہے گا اور اس کی ہمیشہ ڈھارس ہی بنتا رہے گا اور کہے گا کہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں یہ بات حریم کے لیے بہت خوشی کی باعث ہے